میرے یوٹیوب چینل ایس پر آپ کا سواگت ہے نمشکار میں ہوں نریش کمال سب سے پہلے ان درشکوں کا دھنیواز جنہوں نے پیج کو سبسکرائب کیا ہے پیج کے ویڈیوز کو شیئر کر رہے ہیں لائک کر رہے ہیں اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی رائے لگاتار بھیج رہے ہیں بات کریں گے نومبر مہینے کے راشی فلکی اور آج بات ہوگی کرک راشی کے جاتکوں کی کرک راشی کے جاتکوں کے لیے نومبر کا مہینہ ان کی انکم کے لحاظ سے کام کے لحاظ سے نوکری کے لحاظ سے کیسا رہے گا ان کی ہیلتھ کے لحاظ سے کیسا رہے گا رلیشنشپ کے لحاظ سے کیسا رہے گا سٹوڈنٹس کے لیے سٹڈیس کے لحاظ سے کیسا رہے گا اس پر چرچہ کریں گے لیکن سب سے پہلے یہ بتائیں گے کہ نومبر میں گرہوں کا گوچر کس طریقے سے ہو رہا ہے اور اس کا آپ کے اوپر کیا اثر ہوگا تو یہ کرک راشی کی کنڈی ہے جو یہ لگی ہوئی ہے یہ ایک نومبر کے دن کی کنڈی ہے ایک نومبر کے دن شکر دوسرے بھاو میں ہے یہ شب گوچر نہیں ہے کہ تو تیسرے بھاو میں ہے یہ گوچر شب ہے منگل سورے اور بدھ یہ چوتھے بھاو میں ہے یہ دوگرہ شب گوچر میں نہیں ہے بدھ شب گوچر میں ہے اور شنی کا گوچر اسٹم میں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اوپر شنی کی ڈھائیا چل رہی ہے یہ شب گوچر نہیں ہے راہو نوے بھاو میں ہے یہ بھی گوچر شب نہیں ہے گرو دشم بھاو میں ہے یہ شب گوچر نہیں ہے چندرمہ آپ کی کنڈلی میں لگن کے سوامی ہو کر بارمیں بھاو میں گوچر کر رہے ہیں یعنی کی راشی کے سوامی ہو کر بارمیں بھاو میں گوچر کر رہے ہیں پہلی طریق کو یہ بھی گوچر شب نہیں ہے تو سب سے پہلے تو شکر گوچر کریں گے شکر تیسرے بھاو میں آ جائیں گے تین نومبر کو یہ گوچر آپ آپ کے لئے ٹھیک ہو جائے گا کہ تو اور شکر دونوں ہی آپ کے لئے شب گوچر میں ہو جائیں گے اس کے بعد جو گوچر ہوگا وہ ہوگا بودھ کا بودھ یہاں پر پنچم بھاو میں آ جائیں گے چھے نومبر کو پنچم میں بودھ کا گوچر شب نہیں منا جاتا حالانکہ یہ شب بھی نہیں ہوتا منگل اور سورے چوتھے بھاو میں ہیں یہ پنچم میں آ جائیں گے یہاں پر یہ بھی گوچر شب نہیں ہے سورے منگل دونوں کا گوچر شتھے بھاو میں شب ہوتا ہے سارے گرہ آٹھویں یا بارویں بھاو میں شب گوچر میں نہیں ہوتے کچھ گرہ تیسرے چھتھے گیارویں بھاو میں شب ہوتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی بھاو میں شب ہو جائیں گے کارپروش کی کنڈلی دیکھیں گے تو سورے یہاں پر پنچم راشی میں آ جائیں گے یعنی کہ اپنی ہی سنگ راشی میں آ جائیں گے تو یہ اچھے فل بھی کرتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ٹرانزٹ میں یا گوچر میں اس طریقے سے ہی کام کرتی ہیں تو سب سے پہلے بات کریں گے آپ کی کنڈلی میں کرم کی کرم اور آپ کی آئے کیسی رہے گی تو سب سے اچھی جو چیز ہونے جا رہی ہے وہ ان کے لیے ہونے جا رہی ہے جو لوگ پہلی نوکری ڈھوننا چاہتے ہیں یا پہلا کاروبار کرنا چاہتے ہیں اس کا کارنی یہ ہے کہ راہو نے جو گوچر کیا ہے راہو یہاں پر ابھی تک گوچر میں تھے یہ کرمستان ہے آپ کا یہاں پر گروہ اور راہو کا جو کنجنکشن تھا یہ اچھی چیز نہیں تھی راہو کنفیزن بہت کرتے ہیں یہ کنفیزن اب کلیئر ہونا شروع ہوگا راہو اب یہاں پر آگئے ہیں اور گروہ کی درشتی گروہ دشم بھاو میں بیٹھ کر جس ٹرینگل کو ایکٹیویٹ کر رہے ہیں اسے ارث ٹرینگل کہا جاتا ہے یہاں سے ایک دو تین چار پانچ اس بھاو کے اوپر گروہ کی درشتی ہے یہ دھن بھاو ہے گروہ کی درشتی اس بھاو کے اوپر گروہ اس بھاو کے کارک بھی ہے یعنی جس بھاو کے کارک گروہ ہیں اس بھاو کے اوپر گروہ کی درشتی یہاں سے چھ سات آٹھ نو اس بھاو کے اوپر گروہ کی درشتی یہ چندر راشی سے چھٹا ہے لیکن کرم سے ہم دیکھیں گے تو یہ کرم کا بھاگے ہے یعنی کہ کرم کا بھاگے گروہ خود ایکٹیویٹ کر رہے ہیں یعنی کہ آپ کا ارث ٹرینگل ایکٹیویٹ ہو گیا ہے تو نشی طور پر اس کا فائدہ ہوگا گروہ یہ تو دوسرا بھاو ہوتا ہے یہ ویسے دھنبھاو ہوتا ہے کٹومب کا بھاو کار جاتا ہے لیکن پہلی جوب آپ کی لائف میں جو ہوتی ہے آپ جو پہلی ارننگ کرتے ہیں وہ اسی بھاو سے دیکھی جاتی ہے تو اس بھاو کے اوپر گروہ کی سیدھی درشتی آپ کے لیے وہ کام کرے گی کہ آپ کو پہلی جوب دھوننے میں آسانی ہوگی پہلی جوب آپ کو آسانی سے مل جائے گی اس کے علاوہ کیونکہ کرم بھاو کے جو بھاگستان ہے وہاں پر بھی گروہ کی درشتی ہے وہ گروہ کا اپنا بھاو بھی ہے آپ کی راشی کے لیے تو نشی طور پر آپ کے لیے اس کا فائدہ ہے آپ اپنی نوکری میں آپ کو ایلیویشن ملے گی آپ کو ترقی ملے گی بھاگے آپ کا ساتھ دے گا آپ کی ارننگز اچھی رہیں گی تو نشی طور پر آپ کے لیے کرم اور آئے کے لحاظ سے نومبر کا مہینہ بہت اچھا رہنے والا ہے تو جو بلہائیں آپ دیکھ رہے تھے کہ شنی کی سادھ ساتھی کے کارن دھئیہ کے کارن ہو رہی ہیں وہاں پر چیزیں اب تھوڑی سی ایز آٹ ہونا شروع ہوں گی پہلے رہو کا پر بھاو تھا اور نظر آئے گا اپنی انکم کے لحاظ سے اپنی ترقی کے لحاظ سے اور اپنے کاروبار میں وردی کے لحاظ سے آپ یہ دیکھیں گے نومبر مہینے کے بعد آپ کو نومبر مہینے میں آپ کو اس کا اثر دیکھنے کو ملے گا آگے بات کریں گے آپ کا رلیشنشپ کیسا رہے گا تو سنگلز جو میریڈ لوگ ہیں ان کے لیے سپتم بھاو جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے سپتم بھاو کے سوامی آپ کی گنلی میں شنی ہے شنی جا کر بیٹھ گئے ہیں اشٹم بھاو میں یہاں پر شنی کی اپنی مولترکون راشی پڑی ہے اس کے علاوہ اس بھاو کے اوپر اب کوئی درشتی اب تک نہیں تھی کیونکہ کیتو یہاں پر ٹرانزٹ کر رہے تھے رہو یہاں پر تھے تو یہ بھاو جو ہے پاپ پر بھاو میں نہیں تھا لیکن اب جیسے ہی رہو کی درشتی کیتو کی درشتی یہاں پر سپتم میں پڑے گی تو یہ بھاو جو ہے وہ پیڑیت ہو جائے گا کیتو سے حالانکہ اس بھاو کے اوپر کوئی اور زیادہ پاپ گرائے نہیں دیکھ رہا کیندری یہ پر بھاو بھی پوزیٹیو ہے کیونکہ گروہ کی درشتی گروہ یہاں پر کیندر میں پڑے ہوئے ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ میریٹر لائف میں تھوڑا بہت کنفلکٹ ہونا شروع ہو جائے کرکراشی کے جاتے ویسے بھی بہت اموشنل ہوتے ہیں چھوٹی سی بات کے اوپر ریاکشن زیادہ کرتے ہیں ریسپونڈ کم کرتے ہیں تو ریاکشن کی بیدائے اب ریسپونڈ کرنا تھوڑا سا آپ کو زیادہ بیٹھ رہے گا اگلے ڈیڑھ سال کے لیے کیونکہ شنی یہاں سے نہیں ہلیں گے اور کیتو بھی یہاں سے نہیں ہلیں گے یہ درشتی اب لگاتار رہے گی اور کیتو کیا کرتے ہیں پانچ پاپ گرہ ہیں جن میں سے کیتو اور منگل جو ہے وہ جھگڑے کے کارک ہیں شنی سورے اور رہو یہ سیپریشن کے کارک رہا ہے میریٹر لائف میں تو شنی چکی یہاں پر خود بھاو کے سوامی ہے تو شنی اس بھاو کا نقصان نہیں کریں گے رہو کر سکتے ہیں یا سورے کر سکتے ہیں منگل بھی یہاں پر گوچر میں آئیں گے سورے بھی یہاں پر گوچر میں آئیں گے تو چیزیں تھوڑی سی ڈسٹرب ہو سکتی ہیں جب دونوں پلانٹ ایک ساتھ یہاں پر آ رہیں گے اور کیتو کی درشتی یہاں پر رہے گی یا منگل یہاں پر آ رہیں گے اور کیتو کی درشتی یہاں پر رہے گی تو آپ کو تھوڑا سا میریٹر لائف میں آگے تارمیل کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت پڑے گی جہاں تک سنگلز کی بات ہے تو سنگلز کے لیے چونکہ منگل پنچم بھاو میں ہے یہاں سے رشتہ دیکھا جاتا ہے پنچم بھاو میں ان کی اپنی راشی پڑی ہوئی ہے سورے وہاں پر ہے بودھ وہاں پر ہے تو بھاو ایک طریقے سے وہ ایکٹیویٹ ہے کیونکہ تین گرائے اس بھاو میں ہے تو نشچی طور پر جو سنگلز ہیں ان کے لیے اچھی خبر آ سکتی ہے لیکن سبتمیش چونکی ایکٹیویٹ نہیں ہے سبتم ایکٹیویٹ نہیں ہے کسی بھی بھاو میں کسی بھی بھاو تریکے سے تو میریج میں ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا ڈیلے ہو ہاں رشتے والی بات آگے چل سکتی ہے جو سنگل ہیں جو پارٹنر ویسے ہی ڈھونڈ رہے ہیں جو سٹوڈنٹس ہیں یا کالیج لائف میں ہیں جن کے پاس کوئی پارٹنر رہی ہیں ان کو پارٹنر ضرور مل سکتا ہے لیکن شادی والی استطیق ابھی یہاں پر نہیں بنتی یہ بھاو ایکٹیویٹ نہیں ہوتا کسی بھی طریقے سے جب تک گروہ یہاں پر نہیں آئیں گے اپریل اگلے سال تب تک یہ بھاو ایکٹیویٹ نہیں ہوگا تب تک آپ کو انتظار کرنا پڑ سکتا ہے شادی کے لیے ہاں پارٹنر آپ کو ضرور مل سکتا ہے رشتہ آپ کا ضرور ہو سکتا ہے آگے بات کریں گے ہیلت کی ہیلت کیسی رہے گی آپ کے لیے تو ہیلت بھاو کے سوامی یہاں پر گروہ ہیں اس بھاو کو پرٹیکٹ کر رہے ہیں اپنے بھاو کو درشتی دے رہے ہیں تو نشجہ طور پر ہیلتھ کو لے کر کوئی دکت نہیں آئے گی سورے اوارال ہیلتھ کے کارک ہے منگل کے ساتھ ہے انرجی کے کارک ہے منگل گرہ اور سورے جو ہے وہ پنچم بھاو میں ہے کالپرش کی کنڈلی کے لہائے سے اس لہائے سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چیز ٹھیک ہے چھٹے بھاو کے اوپر کوئی بھی پاپر بھاو نہیں آرہا پاپر بھاو کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی پاپر بھاو کوئی پاپر بھاو کوئی پاپر بھاو نہیں ہے ہیلتھ کو لے کر کوئی دکت میجرلی نہیں آنے والی ہے ہاں آپ ڈرائیونگ تھوڑا سا ضرور سلو کریے گا اس کا کارن یہ ہے شنی اشٹم میں ہے منگل کی درشتی یہاں پر اشٹم میں پڑ رہی ہے یہ جو بھاو ہے یہ سڈن ایکسیڈنٹ کا بھاو ہے یہاں پر دو پاپ گرہوں کا پر بھاو ہونے کے کارن تھوڑا سا وہاں پر دکت ہو سکتی ہے جن کا کام درگھٹنا سے جڑا ہوئے کوئی ڈرائیونگ کر رہا ہے کوئی ہائٹ پر چڑھ کے کام کر رہا ہے کوئی ایسی مشینری پر کام کر رہا ہے جہاں پر درگھٹنا ہونے کا بھے رہتا ہے تو وہاں پر ضرور آپ کو تھوڑا سا سافذان رہنے کی ضرورت پڑے گی جاتا کہ سٹوڈنٹس کی بات ہے تو سٹوڈنٹس کے لیے سمیں اچھا ہے گروہ کا کندری پر بھاو نشی طور پر ہیلپ کرے گا بودھ پنچم میں ہے پنچم بھاو ہائر ایجوکیشن کا بھاو ہے اور بودھ اکیڈمی ایجوکیشن کے کارک رہے ہیں تو نشی طور پر آپ کو اس کا مومنٹ کا فائدہ ہوگا اور گروہ نشی طور پر آپ کو کندری پر بھاو چلتے بہت ہیلپ کریں گے آپ پوزیٹیو رہیں گے لیکن ہاں صرف ایک چیز ہے مجھے جو نظر آ رہی ہے ایک تو میریٹر لائف اور دوسرا درگھٹنا والا جو پوائنٹ ہے وہ نیگٹیو نظر آ رہا ہے نومبر مہینے میں یہاں پر ضرور ساوڈانی رکھیے اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے جاجت نمشکار